تو نیکس کالر آپ لائن پر ہیں السلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی والیکم میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں میرا سوال آج کی ٹوپک کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ مجذوب جو ہے وہ ظاہری اور باطنی طور پر دونوں طور پر جو ہے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے اس کی جو روحانیت پر سسلہ ہوتا ہے یا ظاہری طور پر تو وہ اس کے حوال نظر آتے ہیں کہ وہ مجذوبیت ہی کیفیت میں لیکن بات نہیں طور پر اس کی روحانی ترقی ہو رہی ہوتی ہے تو اس حوال سے نمائے فرمائے سلام علیکم بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا بہت اچھا سوال ہے حضرت والے سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت خوبصورت سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے نہیں اس کی باطنی ترقی رک جاتی ہے اس لئے مشایخ سلسلہ نے لکھا ہے کہ مجذوب ہو جانا یہ کمال نہیں ہے یہ نقص ہے یہ کمال نہیں ہے نقص ہے کہ جو مجذوب نہیں ہوتا یا یہ کہ وہ باہوش مجذوب رہتا ہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے کیونکہ ترقی تو علم و معرفت کی زیادتی اس عامال کے اندر قوت اور ایمان کی تاثیر میں جو ہے اضافہ اس کو ترقی کہتے ہیں تو یہ جو مجذوب ہوتے ہیں ان کی باطنی ترقی رک جاتی ہے جس جذب کے مقام پہ اللہ نے رکھا اسی پر قائم رہتے ہیں اور اسی طریقے زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو چونکہ ان کی باطنی ترقی رک جاتی ہے اس لئے یہ ہونا کمال نہیں اس کو نقص لکھا ہے کہ ایسا مجذوب بن جانا یہ نقص ہے باقی یہ ہے کہ چونکہ اس جذب کی وجہ سے وہ حواظ سے محتل ہو جاتا ہے تو ظاہری شریعت کے حقام اس سے مرفول قلم ہو جاتا ہے اس کی جو کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا باقی کوئی نیکی اگر کرے گا خاص قیفیت میں تو نیکی اللہ کیا قبول ہوگی لیکن یہ کوئی مرفول قلم ہو جاتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ ظاہری طور پہ بھی وہ بالکل جذب کی قیفے میں چلا جاتا ہے اور باطری طور پہ بھی اس کی ترقی رک جاتی ترقی اس کی نہیں ہوتی اسی کو مجذوب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ موسیقی